بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں تو آج میں دوہر کو دال بنانے لگی تھی مجھے کچھ بھی سمجھنا ہے تو میں نے کہا چلو آج دال بناتے ہیں آج جو ہے نا دال کی باری آتی ہے تو اس کے لئے میں نے لی ہے ییلو آلی مون کی اور مسور کی دال ان دونوں دالوں کو میں نا اکٹھا کر کے بناتی ہوں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے تڑکے والی بعض لوگ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں اس کو ایسے ہی پانی میں ڈال کے تو اس کو بنا لیتے ہیں اور بعد میں اس کے اوپر تڑکہ لگاتے ہیں وہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن میں اس کے سٹارٹ میں اس کو تڑکہ لگا کے بعد میں میں اس کے لگاتی ہوں اس طرح بہت اچھی بنتی ہے اس کے اندر پیاز بھی کمی ہی ڈلتا ہے ایک چھوٹا بس میڈیم سائز کا پیاز ہو اور اتنی جٹ پٹ سے اتنی جلزی سے یہ جو دال ہے وہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے بہت زیادہ گولڈن ہی اس کے پیاز کو کرنا ہے نارمل تھا ہی میں نے کیا اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر جو مسالے تھے ادرک اور ہری میرچ اور ٹمارٹروں کا پیس ڈال دیا اور جو اس کے اندر نمک میرچ اور رہل دی اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دی کیونکہ میں نے درہا کم ہی بنائی تھی تو اس لئے میں نے بہت زیادہ اس کے اندر جو سپائز جو ہے نا وہ ایڈ نہیں کیے تھے تو جیسے ہی میرا جو ٹمارٹروں کا مسالہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بنا رہی ہوں یہ میں نے جو نا مایا بنائی ہے اس کے بابا کے کپڑوں کے لیے کیونکہ اب ذرا دوپ نکلنے لگی ہے گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے نا کپڑے انکال کے تو ان کو مایا لگا دو اس لئے میں نے ایک سائیڈ پہ جو نا وہ مایا مکس کر کے بنا رہی تھی تو یہ جڑ پٹسی میری دال جو ریڈی ہو چکی تھی اور اس کے لاس پہ میں نے اس کے بہرہ رہ دھرہ دنیاہری مرچے ڈال کے گرم سالہ اور کاری مرچے ڈال کے تو اس کو میں نے سرف کر دیا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی پھر میں یہ بناوں گی ویجیٹیبل پلاو یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی مدھے کا بنتا ہے مکس سبزیوں کا جو پلاو ہوتا ہے اس کے اندر میں نے مٹلی ہے ایک پیالی اور گاجر اور آلو اس کے علاوہ میں نے کوئی ویجیٹیبل جو ہے نا اس کے اندر ایٹ نہیں کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو میری چینل کو سبسکرائب کیجے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیجے گا اور فیس بک پر میری چینل کو فالو بھی کیجے گا ٹھیک ہے جی اس کے لئے میں نے دو چھوٹے سائز کے پیال لیا ان کو میں نے اویل ڈال کے تو میں نے نا یہ پتیلی میں ڈال دیا تاکہ یہ نہ ذرا ہو جائے گولڈن ٹھیک ہے اس کو زیادہ میں نے گولڈن ٹھیک ہے اتنے کم مسالوں میں میں نے یہ پلاو بنایا اتنا اچھا تھا آپ بھی سو لازمی ٹرائے کیجے گا یہ دیکھیں صرف زیرہ اور تینچہ لونگ ایک دارچی نہیں ہے کٹ رکڑا ہے اور ایک ہی میں نے بڑی الائی چیز کے ساتھ یوز کی ہے ٹھیک ہے جیسے ہلکا سا جو پیال ہے وہ پنگ پنگ سا ہو جائے گا اس کے ساتھ میں نے یہ مسالے جو ہے نہ ڈال دیں تاکہ مسالوں کے ساتھ یہ اچھی طرح سے بن جائے اور اگر آپ بھی میری طرح اس طرح سے مذہدار اور جھٹ پٹ سے یہ پلاو بنانا چاہتے ہیں تو میری ریف پی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے تمام مسالوں کو اس کا فائن پیسٹ بنا کے تو میں نے اس کے اندر ڈال دی ایک چھوٹا ٹوماتر لیا تھا ادرک اور ہری میچے چھے سے ساتھ ہری میچے لیتی کیونکہ بہت زیادہ سپائس نہیں اس کے اندر میں نے ڈال لیں تھی ویجیٹیبل پلاو کے اندر کیونکہ یہ پھر بچوں نے کھانے ہوتے پھر مسالہ تیز ہو جاتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو یہ دیکھیں جی جیسے مسالہ پکنے لگ گٹمارٹر کا میں نے اس کے اندر ویجیٹیبلز جو تھی وہ تمام ایٹ کر دی اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ جو مٹر ہیں آلو بھی آپ کو پتہ سخت ہوتے ہیں جلدی نگلتے ہیں اور مٹر بھی اس کو میں نے پان سے دس منٹ میں نے اس کو بھون لیا اس کو ڈکن دے کے اور اس کے اندر میں نے پانی تھوڑا سا چھنٹہ لگا دیا تھا اور یہ دیکھیں اس کے اندر کالی مریچ اور دیرے چمچ میں نے اس کے اندر ڈالی تھی یہ کٹی ہوئی لال مریچ کی اور نمک ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ نے ویجیٹیبل پلاو بنانا ہو یا مٹر پلاو ہو اکیلا مٹر پلاو کبھی بھی نہ آپ اس کو اکیلا بنائیں سمپل نامنا یا آپ اس کے ساتھ چکن کی یخنی یوز کریں یا آپ اس کے اندر ایک کیوب ڈال دیں اس سے یہ ہوتا ہے اس کی اتنی اچھی مہک ہوتی ہے کھایا جاتا ہے بہت ہی سمپل بھی یہ چاولے پھر کھایا جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو مٹر پلاو کو اس را کے لیے بنائیں تو جو پکنے کے بعد مٹروں کی ایک سمیل سی ہوتی ہے تو وہ اچھی نہیں لگتی یہ بھی ایک ٹی پر اس کو لازم نہیں ٹرائی کیجئے گا تو میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا اور پانی جیسے ہی پکنے لگیا تو میں نے اس کے اندر چاولوں کو ایٹ کیا تمام چاول میں نے اس کے اندر ڈال دیا وہ اس کو اچھی طرح سے میں نے ہلا کے تو میں نے اس کو ٹک دیا تاکہ یہ پانی جو نہ ذرا خوشک ہجائے اس کی لوک چیک کرے کتنی اچھی ہے اس کی خشبوئی تنی اچھی آ رہی تھی کیونکہ میں نے اس کے اندر کیوب conquistpark کیا تھا ٹی پھر ہے تو یہ دیکھیں جی چاول میں نے ڈال دیئے ہیں اور اب دس منٹ لگیں گے اس کا پانی خوشک ہون میں جیسے اس کا پانی خوشک ہوگا تو پھر میں اس کو دم لگا دوں گی دیکھیں زبردستی اس کی خوشبو آ رہی ہے اور میں نے اس کو ڈک دیا جیسے ہی یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا پھر میں اس کو دم لگاؤں گا پانی کافیت تو خوشک ہو چکا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا رہتا ہے تو مجھے یہ تھا خوشک ہو جائے نا پھر دم لگاتی ہوں تو یہ دیکھیں اسٹیج پہ آکے دم لگا دینا چاولوں کو بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہوتے کیونکہ بہت خوشکت جس سے جو چاول ہوتے نا تو وہ بھی نا پھر کھائے نہیں جاتے ہیں تو اس لیے نا میں نے اس کے اندر آئل بھی ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا زیادہ ہری مرچے میں نے اس کے اوپر لاس میں ڈال دی تھی اس کی خوشبو کے لیے یہ زبردست سا اتنا اچھا اتنا کوئی مزے کا تھا نا سب کو اتنا پسند آیا اس کے ساتھ میں نے جو ہےنا چکن کے کٹلس آلو کی ٹکیاں وہ بنا کر رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے ساتھ سرب کی اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر اس کے ساتھ وہ کٹ کے رکھ ہوئی تھی سیلٹ وہ اس کے ساتھ میں سرب کی اتنا زبردست جو پلاو ہے وہ جو ہےنا وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو سرب کروں گی کیونکہ سب کو بچوں کو اتنی بوکھلے کی ہوئی ہے تو اس ساتھ یہ دیکھیں زبردست ہے میرا ویجیٹیبل پلاو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ دہی بنایا ہوا تھا دہی جو ہے وہ میں نے ہرا دنیا اور مرچن ڈال کے گرین والا دہی بنایا ہوا تھا اتنا زبردست اتنا کوئی یمین اس سب کے ساتھ لگا جی اللہ حافظ